کیرن تیزی سے کلاس روم کی طرف بھاگی زاروں کتار رو رہی تھی وہ بہت حواس باختہ تھی کلاس روم میں وہ آ کر ٹیچر سے لپٹ گئی ٹیچر پریشان ہو گئی ساری کلاس اسے روتا بلکتا دے کر بہت پریشان تھی کیا ہوا کیرن بیٹا کچھ تو بولو کیا ہوا ہے تمہیں ٹیچر اسے خود سے الگ کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی مگر اس کی گرفت ٹیچر کی کمر کے گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ وہ ان سے بری طرح چمٹی رہی میں میں وہ ہاتھ وہ بالوں والا بہت بڑا ہاتھ خون 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 اور کرن ٹیچر کی باہوں میں بے ہوش ہو کر چھول گئی اف خود آیا یہ تو ٹوائلٹ گئی تھی نا نرگس نے بچوں کی طرف دیکھ کر پوچھا تو سب نے تصدیق کی کہ جی میڈم پورے سکول میں ہلچل مچ گئی فوراں ڈاکٹر کو بلوایا گیا کرن کے گھر والوں کو بھی اطلاع دی گئی ڈاکٹر نے بتایا کہ بچی در گئی ہے بہت زیادہ گھبرا گئی ہے اس کے دل پر اثر ہوا ہے یہ کہاں گئی تھی اس سوال پر ٹیچر نے بتایا کہ ٹوائلٹ گئی تھی پھر وہاں سے روتی چیختی آئی اور مجھ سے آ کر لپٹ گئی اور بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ بالوں والا بہت بڑا ہاتھ اور خون خون کہتے کہتے بے ہوش ہو گئی سنکر ڈاکٹر نے یہی کہا کہ وہاں کوئی مسئلہ ہوا ہے جب یہ ہوش میں آ جائے گی تو تب حقیقت کا علم ہوگا ابھی میں انجیکشن لگا رہا ہوں میڈیسن دے رہا ہوں انہیں سخت آرام کی ضرورت ہے بہت ڈری ہوئی خوف صدا ہیں بہتر تو یہ ہے کہ ان کو ہسپٹلائز کیا جائے گھر پر بہتر طریقے سے آپ ٹریٹ نہیں کریں گے کئی گھنٹے بعد کرن کو ہوش آیا وہ بلکل خاموش ہو گئی تھی ڈاکٹرز کے مشورے کے مطابق ابھی اس سے کچھ پوچھنے کا سلسلہ شروع نہیں کیا تھا کہ کہیں دوبارہ پھر سے حالت خراب نہ ہو جائے اور وقت گزرنے کے بعد معلوم کریں گے اور پھر کرن کے نارور ہوتے ہی حقیقت معلوم ہو گئی کہ جب کرن نے وہاں کا نل کھولا تو ایک بڑا سا بالوں سے بھرا ہاتھ آیا جس نے نل کھولا اور پھر بڑی تیزی سے نل سے خون بہنے لگا اس کے بعد اس ٹوائلٹ کو ہمیشہ کے لیے لاک کر دیا گیا اور بچوں کو سختی سے وہاں جانے سے بھی منع کر دیا گیا یہ ایک گورمنٹ سکول تھا کیونکہ بہت پرانا تھا اس سکول کے گرد چار دیواری تھی کچھ کلاسیں تھی بلکل ادھوری اہاتھے میں ٹین کا بڑا سا گیٹ لگا تھا کچھا سکول تھا مٹی ڈھول سے اٹھا ہوا مگر پھر چند سالوں بعد گراؤنڈ فلور تعمیر ہوا اور اب اس واقعے کے بعد ڈبل سٹوری بن گیا ہے مگر اس ٹوائلٹ کو کسی نے نہیں توڑا وہ اور اس کے پیچھے ایک گندی گلی تھی جب بہت بارشیں ہوئیں اور مین گیٹ پانی سے بھر جاتا تب اس پچھلی گلی سے دوسرے گیٹ سے عام دورفت کا سلسلہ جاری رکھنا پڑتا تھا اس حادثے کے بعد کرن نے سکول چھوڑ دیا تھا پھر کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کچھ سال سکون سے گزر گئے اب بارش میں سسٹم خراب نہیں ہوتا تھا مگر پھر ایک دن محلے کا ایک بچہ سکول کی چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا بلکل تنہا تھا مگر کسی نے اسے اوپر سے دھکا دے دیا وہ بہت ہی بڑی طرح سے زخمی ہوا اور اس کے بدن کی تقریباً تمام ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی والدین کا اکلوتا بچہ جہاں بر نہ ہو سکا لیکن انتقال سے پہلے یہ بتا سکا کہ ایک بہت بڑا بالوں والا ہاتھ آیا جس نے مجھے دھکا دیا سکول کے ساتھ جو بلڈنگ تھی وہاں کی مکینوں کا کہنا تھا کہ رات کو اکثر سکول سے آوازیں آتی ہیں جیسے چہل پہل ہو رہی ہے کوئی بھاگ رہا ہے جیسے کچھ لوگ جمع ہیں لیکن کوئی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملتی پھر ایک روز اسی بلڈنگ کا ایک نوجوان رات ڈیوٹی سے گھر آ رہا تھا جس جگہ ان کا گھر تھا وہاں ایک بہت ہی لمبی گلی تھی گلی کی اختتام پر ان کا مین گیٹ تھا وہ اپنی دھن میں چلا جا رہا تھا اسے ایسا لگا جیسے اس کے سر پر کسی کا سایا پڑھ رہا ہے کچھ اندھیرہ سا محسوس ہوا اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک بہت بڑے بالوں سے بھرا ہاتھ گلی کے اس کونے سے اس کے سر کے اوپر سے اس کی مین گیٹ تک جا رہا ہے وہ بہت خوف زدہ ہوا ابھی گیٹ تک پہنچنے میں اسے خاصا راستہ تیہ کرنا تھا اس نے زور زور سے پاک کلام پڑھنا شروع کر دیا اسی طرح چند سالوں میں وہ کالا بالوں سے بھرا ہاتھ لوگوں کو بہت خوف زدہ کر رہا تھا پھر کچھ دن سکون سے گزرے پھر کرن جس کلاس میں پڑھتی تھی اس کلاس میں پڑھتے پڑھتے ایک بچی چیخنے لگی کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا مگر وہ بچی اس بالوں والے ہاتھ سے سہم کر اور پرنسپل نے اہل محلہ سے میٹنگ کی کہ کسی عامل سے رابطہ کیا جائے اتنا بڑا سکول اس طرح تو بدنام بھی ہو جائے گا اور ویران بھی پھر ایک دن پیر صاحب نے اپنے علم سے پختہ بندوبست کر دیا جس کی وجہ سے اب امن اور سکون ہیں سکول سٹاف اور اہل محلہ اب پر سکون ہیں اب کسی کو بھی وہ بالوں والا خوفناک ہاتھ دکھائی نہیں دیتا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے اگر آپ کے ساتھ کبھی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں ہم آپ کے واقعے پر ویڈیو بنائیں گے